ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ہم سامنے جا رہے ہیں یہ ہے سلمانیا موسک ہاں پہ ٹرکی میں نا یہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد نا اس طرح کی چارجنگ و بائک ٹائپس کھڑی ہو بہت زیادہ ٹوریس جہاں پہ آتے ہیں یورپ سے پہلی جو قبر ہے وائٹ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا یہ جو سلمانیا موسک ہے یہ مسجد تو ہے ہی ہے لیکن محل کا محل ہے ٹرکی میں یہ پبلک ٹوائلٹ کیسے یوز کرتے ہیں ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ہم سامنے جا رہے ہیں یہ ہے سلطان سلیمان نے موسک بنائیتی سے کہتے ہیں سلمانیا موسک گولڈن ہون سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں سلمانیا کی طرف درمیان میں یہ ایک مدرسہ ہے جو کہ دعوت پاشا نے بنوایا تھا اگر آپ آنا چاہیں تو اس کی انٹرنس جو ہے وہ فری ہے چھوٹ سا مدرسہ یہ رومز ہوا کرتے تھے یہاں پہ پڑھایا جاتا تھا 14 رومز 14 سیلز پہ یہ ہے یہاں پہ فیل ہاری انہوں نے لگائی ہوئی ہیں یہ تصویح بغیرہ اب بتا ہے سوفی زم سے تو ٹرکیس جو ہیں وہ بہت زیادہ لنگڈ ہے نا جتنا سوفی زم آپ کو یہاں ملے گا کہیں نہیں ملے گا پانچ بے تک ٹائم ہوتا ہے جتنے بھی اسٹوریکل سائٹس ہوتی ہیں پانچ بے کے بعد بند ہوتی ہیں تو بیٹر ہے کہ اس پہ بھی وہی تصویحیں پڑھی ہوئی ہیں اور کسی پہ پڑھ لیتے ہیں یہ آٹومنس کے ٹائم کی ہیں یہ ایک بڑے انٹریسٹنگ قسم کی تصویح نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ تصویح جو ہے بہت بڑے بڑے دانے کسی کوئی ہسٹری لکھیں نہیں ملے لیکن یہ بڑے یونیک ٹائپ کی ہے بس یہ مدرسہ ہے اگر آپ سلمانیا موسک کی طرف جا رہے ہوں تو رستے میں کوشش کریں کہ اس مدرسے سے آپ ہوتے جائیں ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور یہ اندر اس کا سارا وہ ہے جہاں پہ یہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے چلیں جی پہنچنے والے ہیں پیدل چجل کے فیلال ٹانگوں کا کچھ ہلکا بھلکا برادہ تو نکلے ہیں لیکن اگر آپ ٹرکی آتے ہیں تو یہ سارا ہیلی ایریہ ہے اس چیز کے لئے بہت کل تیار ہوکی آئیں کہ چلنا آپ کو بہت پڑے گا یہ لکھا ہویا جی یہاں پہ میمار سنان نے 1550 سے 1557 کے تک یہ مسجد بنائی تھی یہ حمام اور یہ مسجد یہ آمنے سامنے ہیں اور یہ کٹھے انہوں نے بنائے تھے سلمانیہ موسک یہ دونوں جہاں سلطان سلیمان خان نے بنوائے تھے اور یہ بند کر دیا گیا تھا 1924 کے اندر اور پھر یہ 2004 سے اب یہ آگے چل رہا ہے لیکن اس کی جہاں ریزرویشن لے کے اس میں آپ نے اگر حمام لے نا ٹرکی حمام جو ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آئیں ٹرکی تو حمام ضرور لیں ایک دفعہ اس کا گیٹ آپ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا یہ بہت اول مسجد ہے میمار سننان جو تھا وہ ابراہیم پاشا جو بارگالی ابراہیم پاشا وزیراعظم تھے ان کا بڑا قریبی تھا اور انہوں نے ہی جو ہے اس کو ڈسکور کیا تھا ایک جنگ کے اندر میمار سننان نے جو ہے وہ ایک ایسا پل بنا کے دیا تھا پانی کے بھاؤ کے اگینسٹ اس نے ایک ایسی ٹکنیک بتائی تھی کہ اس پہ پل جو میمار کہہ رہے تھے نہیں بن سکتا ایک جنگ کے دوران وہ پل بنا دیا اس نے پانی کے بھاؤ کے اندر رکافٹے پیدا کیوں اور وہاں پہ پل کھڑا کر دیا اور اس کی بیس کے اوپر اس وہ ابراہیم پاشا کی نگاہوں میں آ گیا اور پھر سلطان سلیمان خان کی نگاہوں میں ابراہیم پاشا کی وجہ سے آ گیا اور یہ مسجد ابراہیم پاشا نے سلطان سلیمان خان نے بنوائی اسپیشلی اسے کہہ کے اور اس مسجد کو چھ سات سال لگے بنتے ہوئے اور سلطان سلیمان خان چاہتے تھے کہ یہ مسجد آرکیٹیکچرل مارول ہو جو کہ یہ ہے بھی صحیح یہ جو سیکشن ہے یہ اب ایک دارالحدیث بنا دیا ہے حدیث کی یونیورسٹیز کو بنا دیا گیا ہے یہ اولڈ بیلڈنگ کے اندر بنائی ہوئے یہاں پہ شاید کوئی مدرسہ ہوا کرتا تھا اچھا یہ جو سلمانیہ محاسک ہے یہ مسجد تو ہے ہی ہے لیکن محل کا محل ہے یہ تنی بڑی مسجد ہے آپ دیکھیں ذرا لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ سارے باغ ہیں یہاں پہ یہ مسجد کی ایک انٹرنس ہے ہم ابھی مین گیٹ سینٹر ہو گیا ہیں اور یہ مسجد کی ایک اور انٹرنس ہے جو کہ ہمیں مین مسجد کی طرف جو ہے لے کے جائے گی اس کو سلمانیہ جامع بھی کہا جاتا ہے آپ میں سے ستر فیصد ایسے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کو یہ ویڈیو مس نہ کر سکتے تو یہ دیکھیں جی آپ کو سامنے منار نظر آ رہے ہوں گے سلمانیہ موسک جو ہے یہ بہت ہسٹوریکل موسک ہے بہت ہی ہسٹوریکل موسک ہے یہاں پہ سلطان سلمان خان کا مقبرہ ہے یہ گریویارڈ باقی جو ہیں یہ آگا اور پاشا اور وزیر اور سپاہی ان کے ہیں میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ جو ان کے اوپر کونٹیشنز بنی ہوئی ہیں یہ جو ڈیفرنٹ طرح کے نشانات بنے ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے اس طرف ہم آتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ جو میرے رائٹ سائیڈ پر آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے یہ سلطان سلمان خان کا مقبرہ ہے اس کے اندر تین قبریں ہیں یہ بند ہے یہ سب سے طاقتور بادشاہ جو سمجھنے گزرا ہے سب سے زیادہ جو لمبی بڑی ریاست تھی وہ سلطان سلمان خان کے ٹائم پر تھی اس کے بعد جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مقبرہ یہ حورم سلطان کا ہے حورم سلطان جو تھی وہ اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے ہم کور کریں گے توپ کافی والے پیلس کے محل کے اندر حورم سلطان جو ہے کنیز میں بن کے آئی تھی لیکن سب سے طاقتور ملکہ بنی اور یہ آٹماز میں ہی تھا نارملی جتنے بھی کنگز ہوتے تھے وہ اپنی بلڈ فیر ریلیشنز کے اندر ہی رکھتے تھے ملکہ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا تھا ان کا خاندان سے باہر کا ملکہ نہیں بن سکتی لیکن یہاں پہ یہ روسی کنیز تھی جو پکڑ کے آئی پھر سلمان سلمان خان کو اس سے پیار ہوا اور اس کے بعد جو ہے ان کے بچے ہوئے پانچ بچے سے سب سے پاورفل ملکہ جو ہے آٹماز کی یہ بان کی آئی یہ حورم سلطان کا مقبرہ ہے یہاں پہ اس میں تین قبریں ہیں جو درمیان والی کبر ہے جس کے اوپر آپ کو وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے ٹوپی سی یہ حورم سلطان کی ہے لیفٹ سائیڈ پر جو ہے سلطان سلمان کی بہن حانم سلطان کی کبر ہے اور جو رائٹ سائیڈ والی ہے یہ محمد جو بیٹا تھا سلطان سلمان کا پرنس تھا اس کی کبر ہے جو پرنس محمد تھا یہ منیسہ کا گورنر تھا اس وقت اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور یہاں پر اس کو دفن آیا گیا تھا کہا جاتا ہے ایک سٹوری یہ بھی ہے کہ پرنس محمد کو یہ جو ان دنوں وبا آئی ہوئی تھی استمبول میں اور ایک وبا زدہ کپڑا جو ہے وہ بھیجا گیا تھا جان بوجھ کے ایک تنیز کے ذریعے جس کی وجہ سے سلطان پرنس محمد کو جو ہے یہ لگوائی گئی تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بھائی سلیم نے اس کو مروانے کے لیے کام کیا تھا کیونکہ سلیم جو تھا وہ نیکسٹ کنٹیسٹنس تھا بادشاہت کا سلیمانیا موسک کے اندر جو ہے سلطان سلیمان خان کی قبر ہے پہلی جو قبر ہے وائٹ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سلطان سلیمان خان فسٹ ہیں جسے سلطان سلیمان مینگ نیفرنٹ کی فیسٹ کہتے ہیں اس کے بعد یہ سلطان سلیمان سیکنڈ ہیں اور یہ سلطان احمد ہان ہیں کی کہ یہ ان کے ایریا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر کس کس ٹائم سے یہ بلانگ کرتے تھے تو یہ سلطان سلیمان کے دو گیٹے ہیں جو انہوں نے اپنے وسیعت کی کہ انہوں نے سلطان سلیمان خان کے ساتھ ہی زفن کیا جائے قبرستان جو ہے یہاں پہ یہ بسیکلی یہ سارا ایریا مسجد سے پیچھے بیک سائیڈ پہ ہے قبرستان ہے جس میں مقبریں ہیں سلطان سلیمان خان کے حورم سلطان کے اور ان کے یوں سمجھنے عزیز و اقارب کے جو قریبی لوگ تھے دیفینیٹی یہ ان کا قبرستان ہے تو اس کے اندر ڈیفرن قبروں کے ڈیفرن جو ہے کونٹیشنز ہیں جو یہ جو چھوٹے قطبے ہیں یہ بچوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی ٹوپی سی بنی ہوئی ہے ٹرکیش اچھا ایک جو انٹرسنگ چیز ہے جو اس میں رسم الخط ہے یہ عربی گوریا اردو والا بے تے والا اردو والا ہمارا رسم الخط ہے جو یہ ٹرکیش جو ہے بولی ویسے ہی جاتی تھی لکھی اس طرح جاتی تھی دیسے آج بولی جاتی ہے ویسے ہی بولی جاتی تھی لیکن مصطفیٰ کمالاتا ترک نے یہ والا رسم الخط ختم کر کے انگلیش والے جو ورڈز ہیں ان سے رسم الخط سٹارٹ کرایا تھا مجھے نولیج ہے جتنا ہے میرے پاس مجھے پتا ہے یہ جس طرح کے پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی شاہی فیملی کی فیمیلز کی قبریں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں اور یہ بھی دیکھیں جو پھول اور جو اس طرح کے اس طرح کے ڈیزائن ہے یہ جو ہے کسی کی فیمیل کی قبر ہے اس پہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہے کسی کا نام صرف کل جو ہے نام نوٹیشن سے پچان سکتے ہیں جو بڑی قبریں ہیں جن کے اوپر اس طرح کی یہ ٹوپیاں بنی ہوئی ہیں یہ کسی جرنیل جو ہے یا کسی فوجی بڑے لیڈر کی یا کسی عزاز والے کی قبر ہے جو سامنے پٹکا سا بنا ہوا ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کسی آگا کی قبر ہے کسی پاشا کی قبر ہے اب مجید کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے لیف سائیڈ پہ ہے بہت زیادہ ٹوریس جہاں پہ آتے ہیں یورپ سے اس موسکو دیکھنے کے لیے اور سپیشلی سلطان سلمان خان کی وجہ سے یہاں سے جو ہے پھر انٹرنس ہے مسجد کی مسجد کا سہن ہے سنان جو میمار سے اس نے بنائی تھی اور اس کے بارے میں کہا ایسے جاتا ہے کہ اس کی چھت کے اندر جو ہے اس نے گھڑے رکھوائے تھے الٹے کاٹ کے جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ ہلکے سے بھی بولیں تو مسجد کے چاروں طرف جاتی تھی آواز اس کی اندر سے دیکھتے ہیں ہاں پہ ٹرکی میں یہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد اس طرح کی چارجنگ والی بائک ٹائپس کھڑی ہوتی ہیں یہ اس میں کیو آر کوڈ ہوتا ہے یہاں پہ یہ آپ سکین کریں گے ٹھیک ہے وہ اپنے پاس اس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ہوپ کی ہے بین بین کی ہے مارٹن کی ہے تین کمپنیاں ہیں یہاں پہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو یہاں سے آپ سکین کریں گے جیسے آپ سکین کر کے اس کو کریں گے اس کا یہ انلاک ہو جائے گا یہاں سے انلاک ہونے کے بعد آپ اس کو لے کے چل پڑیں گے اور جہاں آپ کا دل کرے گا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ چارج ہوتی ہے الیکٹریکل کیونکہ پہاڑی لاکہ ہے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو یوز کر سکتے ہیں چڑھائی بھی چڑھنے کے لیے اور کافی اچھا یوز ہوتا ہے اس کا سپائیسیز کا بازار یہ پتنہ سو ستانوے میں داؤد آگا نے بنایا تھا اور یہ بنایا یہ صفیہ سلطان جو تھی سلطان مراد تھرڈ کی جو وائف تھی اور سلطان محمد ری کی مدر تھی اچھا یہ سلطان مراد تھرڈ جو تھا یہ سلطان سلیم کا بیٹا تھا سلطان سلیم سیکنڈ کا سلطان سلیم سیکنڈ جو تھا یہ سلطان سلیمان کا بیٹا تھا تو سلطان سلیمان کا جو بیٹا تھا اس کے ٹائم پہ نہیں اس کے بیٹے کے ٹائم پہ جو ہے یہ انہیں 1597 کے اندر بنایا گیا تھا سپائیس بازار اس کی جو بیلڈنگ اور اس کا آرکٹیکچر ہے وہ پرانہ ہی ہے دیوارے شوارے اس کی پرانی ہی ہے اس کے اوپر انہوں نے رینویٹ کر کے یہ بازار جو ہے یہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے چلیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے سپائیس ہیں مٹھائیاں ہیں جو کہ تردیشنل ہیں اور اتر ہیں خوشبوئے ہیں جیولری ہے یہ کھجور ہے کھجور کے اندر کوئی بینز ہیں سپائیس یہاں پہ تھوڑی سے مہنگے ہیں لیکن اگر آپ نے سستے خریدنے ہو تو آپ اس کو دار جا سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی کانٹیٹی کے لینا ہے تو یہاں سے لے لیں اگر زیادہ کانٹیٹی کے لینا ہے تو پھر اس کو دار چلے جائیں وہاں کسی پانساری کی دکان سے لے لیں باقی گھومنے کے لیے یہ ٹھیک ہے اپنی جیبا شیبوں کا یہاں خیال رکھیں اپنے موبائل کا خیال رکھیں اس نے بولا جاتا ہے ٹرکش کینڈیز یہ ڈیفرن ٹائپ کی ٹرکش کینڈیز ہیں کادی کوئے میں یہ جگہ ہے بیٹھنے کی اس کا نام ہے موڈا ایشن سائٹ پہ ہے یہ ٹرکی کی یہاں پہ لوگ آتے ہیں بیٹھ کے ایوننگ میں انجوائے کرنے کے لیے سی سائٹ پہ ٹائم سپنڈ کرنے کے لیے اور سکون ہونے کے لیے ہوت پیس فل جگہ ہے موڈا جو ہے ٹرکی میں یہ پبلک ٹوائلٹ کیسے یوز کرتے ہیں ٹوائلٹ میں اینٹری کے لیے دو آپشن ہیں یا تو آپ استمبول کارڈ یوز کر لیں یا آپ ون لیرہ اس کے اندر ڈال دیں تو یہ سی گواج گئی تھی پھر کاراکوئی کی لاسٹ مل گئی ہے کاراکوئی سے میں پیدل جا سکتا ہوں اپنے ہوتل تو یہ لاسٹ میں سیکنڈ لاسٹ ہے کاراکوئی کی جو کروز ہے شپ ہے اوپر جا کے بیٹھیں گے ٹھن ٹھنڈی ہوا میں پوری شپ ہی خالی ہے یہ سوٹے کی تھی جانا ہے ایک منٹ یہ باہر نکل آئے ہم یہ پیچھے کا سائیڈ ہے اس سائیڈ تو میں نہیں جاؤں گا آگے کی سائیڈے بیٹھ کے ویو تو انجوائے کریں اتنے ضلیل ہو کے پہنچے ہیں اور ابھی میں صحیح بس میں ہوں بس نہیں صحیح شپ میں ہوں تو لیٹھ سی دیکھ کریں اور یہ سامنے شپ کھڑی ہے جو ہمیں برسہ لے کے جائے گی بہت مہنگ ہے یہاں پہ نگوشیٹ کرنی پڑے گی پیچھے آپ کو موس نظر آ رہی ہے نا یہ گرینڈ بزار کی بلکل بیک سائیڈ پہ ہے اندر چلتے ہیں اسمان غازی کے مزار کے اوپر موسیقی میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہسٹری، ٹیکنالوجی، زیارات، کرنٹ افیر اور ٹرائیول پر ویڈیو بناتا رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو گبا دیں موسیقی